اگر آپ بھی گھر پر چڑیا پالنے کا سوق رکھتے ہیں تو بلکل صحیح جگہ آئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے رنگ بی رنگی چڑیا ہو یہ دیکھیں یہاں پہ ہیں یہ پیجڑا میں بڑا سا بنائیا ہوں اسی میں یہ ساری یہ دیکھیں خوب اچھے سے ہیں یہ ایسی چڑیا رہتی ہیں جو کی مطلب صرف اور صرف پالنے والی رہتے ہیں یہ کھلے میں اتنے اچھے سے نہیں سروائز کر پاتی ہیں یہ اسی کے لیے رہتی ہی ہے کہ آپ اسے گھر میں پالیں یہ دیکھیں یہ لو برڈ ہے اور کچھ ہے جو کی کافی اچھی دیکھنے میں لگ رہی ہیں یہ دیکھیں ان کا الگ سے کھانا اس طرح سے دیا جاتا ہے کھانے میں آپ انہیں نارمل وہی روٹی پیس کر دے سکتے ہیں اور گیہوں کی تکڑی دیں گے خوب مند سے یہ کھائیں گی یہ دیکھیں لو برڈ ہے اور ایک کو ایسے ہی نارمل بجڑی بولتے ہیں یہ دیکھیں کافی خوبصورت لگتے ہیں یا آپ اپنے گھر میں پال سکتے ہیں یا تو پھر آپ اگر فارم ہاؤس بنانا سوچ رہے ہیں چڑیوں کا تو آپ یہ لا سکتے ہیں یہ کوکٹیل لے یہ دیکھیں کافی اچھی دیکھنے میں لگتی ہے اس کے اوپر چرکی نکلی رہتی ہے جیسے مور کے اوپر نکلی رہتی ہے تو کافی خوبصورت یہ رہتی ہے یہ دیکھنے میں تو اگرم توتا یعنی پیرٹ لگتے ہیں لیکن یہ پیرٹ نہیں ہوتی ہے ان کا چوچ صرف اس طرح کا دکھتا ہے اور اسے آپ گھر میں ایک دم اچھے سے پال سکتے ہیں یہ رہتی ہے برابر آپ اگر انہیں فیڈنگ کریں گے اور پانی اور روز بدلیں گے تو یہ خوب اچھے سے سروائیف کر جائیں گی بس یہی ہے کہ اگر آپ پیجڑا گھر پر بناتے ہیں تو خوب بڑے سائز کا بنائے تو اس میں یہ اچھے سے رہیں گی چھوٹا پیجڑا بنائیں گے تو اس میں بہت اچھے سروائیف نہیں کر پائیں گی بڑا سا بنائیں گے تو اس میں پورا ایک دم اچھے سی ان کو پھیلاو ملے گا اس میں خوب اچھے سے رہیں گی یہ دیکھئے یہ کافی خوبصورت یلو ہے اور کیا بولتے ہیں گرین ہے بلو ہے کافی خوبصورت دیکھنے میں لگتا ہے یہ دن کا ویو ہے یہ دیکھئے اس میں اگر آپ اس طرح سے باس لگا دیں گے تو اس کے اوپر یہ لائن سے بیٹھیں گے اور مٹکی کو اس طرح سے لگا دیشنے تاکہ یہ جا کے اپنا گھوچلا بنائے تو خوب اچھے سے اس میں رہیں گی اور روف جو ہوتی یعنی چھت وہ آپ ہو سکے تو کیا بولتے ہیں اس کی بنائے سرپت کی نارمل جو بنتی ہے ٹین کی نہ بنائے ٹین کی بنائیں گے تو وہ گرم ہو جائے گی تو گرمی زیادہ ہوگی تو آپ اس طرح سے سرپت کی جو مڑائی پہلے بنتی تھی وہ بنائیں گے تو خوب اچھے سے اس میں یہ سروائز کریں گے اور کافی آسان رہتا ہے زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہے انہیں پالنا ایک بار آپ لے آئیں گے تو یہ کافی زیادہ انڈے دیتی ہیں اس سے یہ کافی زیادہ ہو جاتی ہیں تو جتنے بھی سوکین لوگ ہیں وہ اسے خوب اچھے سے اپنے گھر پر پال سکتے ہیں یا تو پھر آپ اگر فارم ہاؤس بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں کافی فائدہ بھی رہتا ہے آپ اسے اگر پالیں گے تو آپ دیوائیڈ کر کے آپ اسے سیل بھی کر سکتے ہیں وہ فائدہ رہتا ہے منافع کا سعودہ رہتا ہے یہ دیکھئے کافی اچھے سے یہ جالی پہ بیٹھی ہوئی ہیں بس وہی لگانے میں جو ان کو لاغت آتی ہے پورا ان کا فارم ہاؤس بنانے میں جالی وغیرہ میں جو خرچہ بیٹھتا ہے بس ایک ہی بار وہی بیٹھتا ہے پھر اس کے بعد یہ آپ ان میں لاکے چھوڑیں خوب اچھے سے وہ رہیں گی تو یہ دیکھئے کافی اچھے سے یہ ان کا یہ خوب اچھے سے اسی میں چلتی ہے نیچے دیکھ پا رہے ہوں گے وہ بٹیل بھی ہے بٹیل جو کی انڈے دیتے ہیں خوب اس کا انڈا فائدہ بھی کرتا ہے یہ دیکھئے کافی اچھے سے دان اچھو گرہی ہیں یہ تو اسی طرح سے آپ بھی پال سکتے ہیں ویڈیو تھوڑا ہٹ کی تھی گارڈنگ کی میں روز اپلوڈ کرتا تھا آج یہ والی اپلوڈ کیا ہوں کیونکہ مجھے کافی پسند اچھے دیئے ہیں تو یہ دیکھئے کافی اچھے لگ رہی ہیں